نمسکار دوستو بہت بہت سوگت کرتا ہوں آپ کیا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو دیکھیں بکاس لائف کے لیمٹیڈ سیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں اس کے آری سیئر کے بارے میں کیونکہ ایک امپورٹین چیز ہے سائل سے اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے تو اب آپ کے لیے ایک اور لاز ہوتا ہوا نجر آ جائے گا کیونکہ اگر سب سے پہلے ہم بات کریں تو آری سیئر کی جو اپلائی کرنے کی لانچ ڈیٹ ہے آپ کو پتا ہے د دس جون بٹ اس میں بھی ایک ہیڈن چیز چھپی ہوئی ہے جیسا کی آپ کو پتا ہے پہلے سات جون لاز ڈیٹ تھی اور انہوں نے مارکیٹ سے کلوزنگ آپ کو چار جون پہ ہی ختم کر دی تو اسی طرح سے یہ دس جون جو لاز ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہی آپ آج کی ڈیٹ ہے آٹھ جون آج کے بعد علمکت کی سائٹ سے آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آن لی ایسوا فیکلٹی کے دوارہ ہی دس جون تک اپلائی کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کے لیے ایک اور ہیڈن چیز میں بت ہوں بکاس لائف کیر لیمٹیڈ کے آری سیر کے بارے میں آٹھ جون آج کے بعد آپ علمکت کی سائٹ سے یا آر بیپ کے دوارہ اپلائی نہیں کر سکتے صرف ایسوا کے دوارہ ہی اپلائی کر پائیں گے کل اور پرسوں میں تو اس چیز کو یاد جرور رکھئے گا اب ہم چلتے ہیں دوستو بکاس لائف کیر لیمٹیڈ سیر کے اوپر اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا دوستو آپ کے لیے ایسی جانکاری لانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور دوستو آپ کو تو انفارمیشن ایک دم سٹیک دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو لائک جرور کر سکتے ہیں اور اگر پسند آتا ہے جیادہ تو سسکرائب کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں بکاس لائف کیر لیمٹیڈ میں آپ کو دیکھنے کو مل لیئے ایک بڑی تیجی سیر اوپن ہی اوپر کے لیول پہ ہوا ہے اور سیدھا اپر سرکٹ کی طرف چلتا ہوا نجر آ رہا ہے پچھلے پانس دنوں کا آپ یہاں چار دیکھیں گے سیر میں کافی تیجی بنتی ہوئی نجر آ ر یہ جو کی آپ کو دیکھیں گی لگ بگ دیلی اوپر سرکٹ ہی لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 20% سے زیادہ کا ریٹن یہاں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور ایک منت کا آپ چارڈ دیکھیں گے تو اب اس نے اپنے یہ سارے لیولز بریک کر دیئے اور سیر اوپر کی طرف پہنچ گیا ہے 20% کا پروفٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے تو کیا اس سمائے آپ اس میں نئی فریز بائنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس سیر ہیں اور آپ کا کیا پلان ہونا چاہیے چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں اور جنہیں آری کے سیر ملیں گے اس کا کیا ایفیکٹ پڑنے والا ہے کیا یہ جو تیجی آ رہی ہے ان کے بزنس موڈل کی بجے سے آ رہی ہے یا پھر کوئی اور ریجن ہے تو یہاں پہ دوستو سب سے ایمپورٹین چیز آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ بیکاس لائف کیا لیمٹیٹ جو کی اس سے پہلے آپ جانتے تھے بیکاس ملٹی کورپ لیمٹیٹ کے نام سے تو انہوں نے اب اپنا جو نیم چینج کیا ہے وہ انہوں نے اپن بزنس چینج کرنے کی بجے سے یہ نیم چینج کیا ہے تو اب یہ ایف ایم سی جی کے سیکٹر میں آ گئے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ بیڈیو میں میں نے آپ کے لئے لاکت دیا لیکن دوستو یہاں پہ جو یہ تیجی بنی ہوئی ہے یہ کوئی بھی ایسے کارن نہیں ہے جس کارن سے یہ تیجی بنی ہوئی ہے یہاں پر جتنے بھی چھوٹے انبیسٹرز ہیں ریٹیل انبیسٹر ہیں وہ یہاں پر فسنے والے ہیں اور اسی بجے سے یہ تیجی کی جو جھلک ہے وہ دکھائی جا رہی کیونکہ اب یہ تیجی میں کیا رہتا ہے کہ آپریٹر مال کیسے بیستے ہیں تھوڑا تھوڑا بیستے ہیں اور اسی بجے سے جتنے بھی ریٹیل انبیسٹر ہوتے ہیں بائنگ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں سارے کے سارے اور آپریٹر تھوڑا تھوڑا کوئنٹیٹی میں مال نکالتا رہتا ہے کبھی دس ہزار تو کبھی بیس ہزار سیئر تو کبھی ایک لاک یا دو لاک سیئر اس سے کیا رہتا ہے کہ بائنگ سائیڈ پر ہی جیادہ سے جیادہ پریسر بنا رہتا ہے اور سیلنگ پریسر بلکل بھی نہیں رہتا ہے کوئی بھی ریٹیل انبیسٹر سیل نہیں کرتا ہے تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپریٹر اسی طرح سے اپر سرکیٹ میں اپنا مال نکالتے ہیں اور اپر سرکیٹ کو نہیں کھلنے دیتے ہیں آپ کو بار بار بیچ بیچ میں یہ جو تھوڑا تھوڑا گیاب دیکھتا ہے یہی پر آپ کو مال نکلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور اپر س لیکن بہاں پہ جو ریٹیل انبیسٹر ہیں وہ کس طرح سے فسیں گے اور کیا ہے کاران کیونکہ بیکاس لائف کیر لیمٹیڈ ابھی جو ان کا کیو فور کا ریجلٹ آئے گا وہ ریجلٹ ان کا بیکاس ملٹی کورپ لیمٹیڈ کا رہنے والا ہے مطلب بہاں پر کوئی بھی آپ کے لیے نیاند کچھ نہیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جو ریوینیو ہے یا پھر جو انکم ہے وہ آپ اگر پوزیٹیوٹی کی امید کر رہے ہیں تو اس امید کو چھوڑ دیجئے اگر آپ اس میں ابھی بائے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر میں لانگ ٹم کے نجریے سے آپ سے کہوں تو لانگ ٹم کے نجریے سے یہ سیر آپ کے لیے نقصان نہیں دے گا دیکھی پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں باتیں اس بجے سے کر رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے جب آپ کو یہی سیر سستے میں مل جائے تو پھر ابھی مہگے میں اپنا پیسہ کیوں فسا رہے ہو بعد میں صرف آپ کو یہی ٹینسن ہر سمیہ ستاتی رہے کہ میں کیسے اپنے اس لاؤس کو ریکبر کروں تو یہ لاؤس نام کا سبد نہ آئے اسی وجہ سے آپ کو ابھی بیٹ کرنا چاہیے اب گرابٹ کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے دیکھئے ان کی جو فائننسی ایک انڈیسن ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے کمپنی پشلی بار آپ دیکھیں گے کہ 9 کروڑ روپے کا انہوں نے ریوینیو جنریٹ کیا تھا جو کہ year on year لگ بگ 80% تک کم تھا بہنی نیٹ انکم آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 6 لاکھ اور اتنے پیسے تو آپ نے سیر میں لگا دیئے ہوں گے جتنا ان کا نیٹ انکم تھا کمپنی کا تو یہاں پہ جو اس بار ریجلٹ آنے والا ہے کیوں کہ کیوں فور میں انہوں نے کام سے زیادہ تو صرف پلان کیا ہے کہ جو fmcg کے سیکٹر میں اس میں کیسے آئیں گے بزنس چینج کرنے پہ کمپنی پہ لوڈ پڑتا ہے یہ چیز آپ کو بھی پتا ہوگی تو یہاں پہ آپ کے لئے جو ریجلٹ ہے وہ اچھا نہیں آنے والا ہے پھر بہاں سے سیلنگ پریسر ہائی ہوگا دوسری سب سے بڑی چیز جن لوگوں کو یہ آری کے سیر الارٹ ہوں گے تو وہ سیر سستے پرائیس پہ مل رہے ہیں کیونکہ جاتر جن لوگوں نے جو جو آری کے سیر الارٹ ہوتے ہیں اگر اتنے ہی سیر کے لئے اپلائی کیا ہے تو ان کے لئے سیر کا پرائیس ہے ایک روپے پچیاسی پیسہ اور وہ مارکیٹ میں آنے کے بعد اگر سیل کرتے ہیں تو ان کا تو پروفٹ ڈبل بہاں پر پیسہ ہو چکا تو بہاں سے سیدھا سیدھا آپ کو پروفٹ بکنگ بھی دیکھنے کو ملے گی جو لوگ نورملی اس سیر میں پروفٹ میں نہیں رہتے ہیں لیکن آری کے اگر الارٹڈ سیر ہی انہیں اپلائی کرنے کے بعد مل جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ پروفٹ میں آئیں گے اس سیر کے پرائیس کی بجے سے تو اس لیے اور جنہوں نے بائی کیا ہے آری کے سیر کو اور اس کے بعد اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پروفٹ میں نہیں رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت معمولی پروفٹ ہی ہونے والا ہے جو کی لگ بگ آپ بروکریج میں ہی آپ کا لگ بگ چلا جائے گا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جیادہ پیسہ پے کیا ہے اور یہی سیر آپ کے لیے کچھ دنوں کے بعد سستے میں اپلبد ہوگا اس لیے دوستو آپ کو یہ سلا دے رہا ہوں کہ اب بھی آپ اس میں بائی مت کیجئے آپ ہولڈ کر کے رکھیے سیر کے لیے اور اگر آپ پروفٹ میں آ گئے ہیں آپ کو پروفٹ ہو جائے اس سیر میں اچھا پروفٹ تھوڑا ہوتا ہو تو آپ کا جو ہر سمیہ ایک سوال رہتا ہے کہ اس سیر میں فسے ہوئے ہیں نکلے کیسے تو بس نکل جائیے اس سیر سے اس کے بعد گراوٹ میں ایک اچھے پرائس پر فریس بائنگ کر کے آرام سے اس میں بیٹھ جائیے لانگ ٹرم کا پلان کر لیجے میریموم 5 یر تک آپ اسے ٹائم دیجئے کیونکہ یہ FMCG کے جو سیکٹر میں آئے ہیں تو بہا پر ایک چیز آپ نے میں نے آپ کے لیے بیڈیو میں بھی بتایا یہ جو پچاس کروڑ روپے نے ملنے والے ہیں اس پچاس کروڑ روپے کا یہ کس طرح سے استعمال کرنے والے ہیں جمین خریدنے والے ہیں کولڈ سٹوریج بنانے والے ہیں تو اس لیے اس میں ابھی کافی بقت لگے گا کولڈ سٹوریج کا پروڈیکٹ جو ہے ایک سال میں کم سے کم کمپلیٹ ہو پاتا ہے پوری طرح سے اور تین منت کا کمپنی ٹائم لیتی ہے کون سی کمپنی جو کولڈ سٹوریج بناتی ہیں وہ کمپنیاں ٹائم لیتی ہیں تین منت کا منیموم اور چھے منت میں کمپلیٹ کر کے دیتی ہیں اور اس سے زیادہ فاسٹ کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو یہ کہہ دیں کہ اس ٹائم کو کم کر دو اور ایک مہینے میں کمپلیٹ کر دو کیونکہ مجھے پتا ہے کولڈ سٹوریج کے بارے میں اچھے سے اس لیے آپ کے لیے چیز میں بتا رہا ہوں تو اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو اس میں بائنگ نہیں کرنی ہے اور یہاں سے تھوڑا سا سمجھل کے چلیے تو ایسے محول میں آپ اپنے پیسے کا اس صدوپیوک کریے بچا کے رکھیے پیسہ آپ اچھے ٹائم پر انویسٹ کیجئے جس سے کہ آپ کو اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملے اور آری سیر میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان لوگوں سے یہی چیز کہنا چاہوں گا دوستو آپ کے پاس صرف موقع ہے اب اپلائی کرنے کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری چیز جو الانکت کی سائٹ ہے آر ویب بہاں سے آپ صرف آج کے دن ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو پروبلم آتی ہے تو آپ کے لیے صرف ایسوا کی فیکلٹی کا ہی استعمال کرنا ہوگا تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک بٹن جرور دبائی گا کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں